مبارک کے فضائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیل ترغیب حدیث نمبر 1679 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھ رہے تھے ایک بار دو بار تین بار آپ نے آمین 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 کہا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کہ نبی آپ نے کجیب عمل کیا جب آپ نے ممبر پر چڑھ رہے تو تین بار آمین کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علی آمین میرے پاس ہے انہوں نے پہلی دعا کی کہا کہ جس کسی کی زندگی میں رمضان المبارک آتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں بخشواتا ہے اپنی مغفرت کی دعائیں کر کے مغفرت اپنی نہیں کروا لیتا ہے اس پر اللہ کی لانا دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص اپنے والدین کو پاتا ہے اپنی باہیات اور وہ بوڑے ہو جاتے ہیں ان کی خدوت نہیں کرتا ان کو نارس کر کر مر جاتا ہے مرنے کا لفظ ہے یہاں پر مر جاتا ہے تو اس پر اللہ کی لانا دو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتا ہے اسی طریقے سے جبرائیل علیہ وسلم کہتے ہیں جو کوئی آپ کا نام سنتا ہے اللہ کے نبی اور اس کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا انجان مار دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو کہا اس شخص پر لانا دو تو اللہ کے نبی نے کہا آمین اب یہ حدیث ہے یہ واقعہ ہے اس پر کیا غرفی کرنا ہے غرفی کر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات مبارک کیا ہے ایسی ذات مبارک ہے جو سب کو جو ہے بخشری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات مبارک ہے جو سب کو دعائیں کر رہے اللہ کے نبی کی ایسی ذات مبارک ہے جو سب کو معاف کر رہے جنگِ بدر کا بڑا واقعہ معاف کر رہے تائف کا واقعہ معاف کر رہے فتح مکہ معاف کر رہے سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماف کر رہے خبیلہ دوز کو ماف کر رہے سب کو ماف کر رہے اتنی بڑی بڑی جب تکلیفیں آئے تو ماف کر رہے تو ماف کرنے والی شخصیت ہے سمجھ گئے شخصیت ماف کرنے والی ہے مگر اس حدیث میں لعنت پر آمین بول رہے کا معنی یہ سب چیزیں نہیں کرنا کتنا بڑا سنگین گناہ اور جرم ہے تعایف کے واقعے میں ماف کر رہے ہیں جنگِ بدر میں ماف کر رہے ہیں مگر یہ دعاؤں پر آمین بول رہے ہیں کا معنی کتنے بڑے لیول کی یہ گناہ ہیں سب سے پہلا گناہ کیا کہا کہ جو رمضان مبارک پا لے کمبخت اور اپنے آپ کو بخش والے نہیں اپنے آپ کی دعا اپنی مغفرت کی دعا نہ کر لے اپنی ہدایت کی دعا نہ کر لے تو یہی تو کہا گیا اس رمضان کو غنیمت جانو لیکن رمضان مبارک آیا کہ اگلے سال میں اپنے آپ کو اپنے لئے دعا کر لوں گا اپنے لئے ہدایت کی دعا کر لوں گا اگر میں مر گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے مغفرت دے دے وہ دعا اگلے سال کر لوں گا لانت ہے تم پہ رمضان گزر گیا اپنے لئے دعا نہیں کریں کیا ہے بھئی تمہاری حال ہوتا نہ کبھی رمضان مبارک روزہ نہیں رہے نوجوان ہے نا روزہ کیوں نہیں رہا اسی چھوڑ دیا دل نے بولا کیسا مسلمان ہے کیسا نوجوان ہے دل میں آیا تو رہ رہا دل میں آیا تو چھوڑ دی رہا تو اسی طریقے سے رمضان گزر گیا اپنے آپ کو بخش والی ہے نہیں اللہ سے اپنے لئے دعا نہیں کر لئے اپنے لئے رحمت کی دعا نہیں کر لئے اپنے لئے ہدایت کی دعا نہیں کر لئے ارے کیا بھئی تو بھئی اسی حالت ہے تو بولا گیا کہ اس رمضان المبارک کو غنیمت جانو ہو سکتا کہ اگلا رمضان المبارک ہمارے تقدیر اور ہمارے حیات میں ہو یا نہ ہو